اسلام علیکم دوستو میں آپ کے ساتھ عادل تنویل اور سعودی عرب کے ٹیکس سسٹم اور نظام کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے مصبت پیش رفت آپ اسے کہہ لیجئے اور سعودی عرب ایسا کیوں کر رہا ہے اتنے سالوں کے بعد یہ پوائنٹس بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت اہم اور انٹرسٹنگ ہے آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اکامے کی فیس تو کئی سالوں سے بڑھی چکی ہے ساتھ میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی فیملیز کو یہاں رکھا ہوا تھا ان کے لیے بڑی مشکل آئی کہ ایک سو ریال ٹیکس پھر دو سو تین سو چار سو ریال تک پہنچا اور اب اگر کسی نے فیملی یہاں رکھی ہے چار افراد بھی ہیں تو اس کے ہزاروں ریال تو اکامہ اور پرمٹ بنانے میں گزر جاتے ہیں تو اس پہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے کہ ہم اس فیس کو کم کرنے کا اس پہ نظر سانی کرنے کا سوچ رہے ہیں اور جلد ہی اس پہ عمل درامت متوقع ہے قانون بن جانے کے بعد اب اس میں میں آپ کو کوئی بھی ٹائم فریم نہیں دے رہا کوئی بھی ہتمی بات نہیں کی جاری لیکن اس کے پیچھے جو محرکات وزیر خزانہ نے خود بتائے وہ بہت اہم ہے اور ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی بہت جل سعودی حکومت اس پہ کوئی ایسا کام کر دے گی جو غیر ملکیوں کے لیے ایک خوشی کی بہت بڑا موقع ثابت ہوگا وزیر خزانہ محمد الجدان نے بتایا کہ ہم نے یہ جو ٹیکس لگایا تھا اس ٹیکس کا مقصد تھا کہ سعودی عرب کی تیل کی ماسیوہ آمدن کو بڑھانا جنہی تیل کے بغیر بھی ہم ریونیو اکٹھا کریں تو ہم اس میں کامیاب رہے لیکن انہوں نے اس بات کا اطراف تو نہیں کیا لیکن اسی خبر کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ چکے ہیں مشاہدہ کر چکے ہیں کہ بہت سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پہ غیر ملکیوں کی وجہ سے بھی ہم ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں تو ان غیر ملکیوں کا یہاں رہنا بہت ضروری ہے اور کچھ غیر ملکی تو ایسے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اب جب ان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے بہت سارے ٹیکسز کی وجہ سے تو وہ فیملی واپس بھیج کے خود بھی یہاں سے شاید واپس جانا چاہتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ غیر ملکیوں کے لیے یہاں پہ ایسا محول فرہم کیا جائے جس سے سعودی عرب کو بھی فائدہ ہو اور ان کی زندگی بھی آسان ہو اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جو ایسے ہنرمند افراد جن کا یہاں ہونا سعودی عرب کے لیے بڑا نفع بخش ہے تو وہ ہماری ضرورت ہیں اور ان کی فیملیز کا یہاں رہنا ان کے ساتھ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ دل لگا کے کام کر سکیں اور ویسے بھی ایک چیز انہوں نے کہی کہ جو لوگ فیملیز یہاں پہ رکھتے تھے تو وہ سارا اپنا مہینے کا زیادہ تر ریونیو یہاں پہ خرچ بھی کرتے تھے اب جب فیملیز واپس جا چکی ہیں تو وہ ساری کی ساری سیلوری تقریباً واپس بھیج دیتے ہیں یہ بھی سعودی عرب کو ذر مبادلہ میں ایک نقصان کہہ لیجئے تیسری اور اہم وجہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ظاہری بات ہے کہ اپنی ایک نئی تصویر دنیا کے سامنے لا رہا ہے اور وہ ہے اپنی سیاحتی تصویر تو اس کو لے کے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سعودی عرب مردوں کا دیس ہے یعنی یہاں پہ ہر طرف مرد نظر آتے ہیں عورت کہیں نظر بھی آ جائے تو وہ پورے برکے ہجاب میں ہوتی ہے اور ہر دفتر میں بھی پہلے مرد ہوتے تھے اب تو خواتین بہت زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی کو بھی منیج کر رہے ہیں کہ صرف یہاں پہ غیر ملکی مرد ہی نہ رہیں غیر ملکیوں کی فیملیز بھی یہاں رہیں تاکہ وہ جو ہم اپنا سیاحتی مشن لے کے چلے ہیں اس میں بھی کامیاب بھی ہو اب یہ والی چیز مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ واقعی یہ ایسا ہے کہ اگر یہاں پہ فیملیز کا سروائب کرنا ناممکن ہو گیا اور تمام فیملیز یہاں سے چلی گئیں تو پھر غیر ملکی مرد ہی یہاں پہ بچیں گے نہ ان کے بچے نہ بیویاں نہ ماں باپ اور رشتہ دار تو اب اس پہ انہوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا خوش آئند ہوگا آنے والے کچھ ہفتوں کے دوران جس میں غیر ملکیوں پہ یہ جو فیملی ٹیکس ہے یہ ختم کرنے یا کم کرنے پہ بات ہوگی ہم وہ خبر بھی آپ سے شیئر کریں گے ویلیو ایڈی ٹیکس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جاکہ پندرہ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس جو آپ نے لگا رکھا ہے تمام لوگوں پہ سعودی ہوں یا غیر سعودی اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو اس پہ وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ ہم اس کو تبدیل کرنے یا نظر ثانی کرنے کا ابھی کوئی سوچ بچار یا فیصلہ نہیں رکھتے ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہے تو ویٹ جو ہے یہ بدستور جاری رہے گی اور فیملی ٹیکس اس کے متعلق ہو سکتا ہے کہ چند ہفتوں یا مہینوں تک کچھ خبری آ جائے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمیں فالو کر کے سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں تاکہ ایسی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچ سکے